بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد حنیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیلا چینل آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ وسیعت کے حوالے سے ہے ویل ویل کے حوالے سے کہ وسیعت کی قانونی حصیت کیا ہے اور ویل اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی لیگل ویلیو کیا ہے دوستو وہ وسیعت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جہداد کے حوالے سے منقولہ اور غیر منقولہ کے حوالے سے وسیعت کر سکتا ہے اور اس کی لئے کچھ شرائط ہے اگر وہ شرائط پوری ہو تو اسی وہ وسیعت ویلڈ وسیعت ہوگی ویلڈ ویل ہوگا اور اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے وسیعت کے لئے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کے کسی وارث کے حق میں وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جہداد کا یہ حصہ یا میری مال کا یہ حصہ میرے اس وارث کا ہوگا تو اس وسیعت کے وقت اس کے جملہ ورسا کا ہونا لازمی ہے اور اس کے جملہ ورسا جو دیگر ہے اس کی رضا مندی بھی لازمی ہے اگر ان کی رضا مندی نہ ہو تو اس قسم کی ویلی کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے اگر رشتہ دار کے حق میں ہوگی دوسری جو نہائیت امپارٹنٹ اس کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اپنی جہداد کی ون تل سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا ون تل جو اس کی جہداد کا شیر ہو اس کے حد تک وہ وسیعت کر سکتا ہے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا مال اور اس کا جہداد جب تقسیم ہوگا تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اگر اس شخص نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے جہداد کے حوالے سے اگر کوئی وسیعت کی ہو تو سب سے پہلے وہ اس کا جو کفن اور دپن کا خرچہ ہے وہ الگ کیا جائے گا تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے اور اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی کرز واجب الادا ہو تو وہ کرز ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو وسیعت انس نے کی ہو اپنے جو ورسا ہے اس کی رضا مندی سے تو ون تل وہ الائدہ کیا جائے گا اور باقی جہداد اس کے ورسا میں تقسیم ہوگی یہ ہے یہ تاویل اس حوالے سے کچھ قانونی نظائر ہے ایف ایکس کورٹ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کچھ ریفرنسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی جو میں نے اپنے ساتھ نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ون تل سے بھی زیادہ وسیعت کر سکتا ہے اگر اس کے ورسا اجازت دے دے ان کے ورسا اس پہ اگری ہو رضا مند ہو تو ون تل سے بھی زیادہ اپنی جہداد کے بارے میں ایک شخص وسیعت کر سکتا ہے میں جو اپنی لیکچر میں جس ججمنٹس پہ ریلائی میں نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے ساتھ نوٹ کیے ہوئے ہیں آپ بھی اپنے ساتھ ان کو نوٹ کر لیں دو ہزار چار سپریم کورٹ منتلی ریویو اور یہ ہے پیج پانچ سو تیرہ اسی طرح نائنٹین نائنٹی تری سی ایل سی پیج پندرہ سو باؤن اور نائنٹین نائنٹین آئن وائی ایل آر پیج تین سو اسی نائنٹین نائنٹین آئن سی ایم آر سپریم کورٹ منتلی ریویو فیج نائن سی ون ون اور ایک اور ہے کہ سٹرینجر کیا کوئی شخص اجنبی شخص کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے تو جی بالکل کر سکتا ہے اور یہ میں ریلائی کرتا ہوں نائنٹین ایٹی ون سپریم کورٹ منتلی ریویو پیج آٹھ سو ست اسی طرح اگر کوئی شخص وسیعت جس کے حق میں کرتا ہے اور وہ شخص مائنر ہو تو مائنر کے حق میں بھی اپنی جائداد اپنی مال کے حوالے سے یہ وسیعت کر سکتا ہے اور اس پہ میں ریلائی کرتا ہوں نائنٹین ایٹی سیکس ایملڈی پیج آٹارہ سو انہتیس تو اور دوسرا ہے پی ایلڈی نائنٹین ایٹی نائن کراچی پیج پانچ سو تریتر تو یہ ہو گیا ویل کے حوالے سے وسیعت کے حوالے سے اگر ایک شخص اپنی جائداد کے حوالے سے وسیعت کرتا ہے تو اس کی کیا ویڈی ہوگی آئندہ انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے گفٹ کے حوالے سے ہبا کے حوالے سے تملیق کے حوالے سے کہ گفٹ کیا ہوتا ہے ہبا کیا ہوتا ہے اور تملیق کیسے ہو سکتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو ہم پرگرام کرتے ہیں جو ویڈیو کرتے ہیں ہمارا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آوام الناس کو سادہ الفاظ میں قانونی پیچھیدگیوں سے قانونی مسائل سے ان کو ہم آگاہ کریں ڈی ٹو ڈی نئی اس میں جو چیزیں آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل کریں لیکن اگر کوئی چیز ہم سے رہ جاتی ہے تو آپ اپنی رائے اپنی کمیٹس سے ہم آگاہ کر سکتے ہیں بہت سے ہمارے سینر لیئرز ہمارے پرگرام دیکھتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی چیز ان کے ذہن میں نئی کوئی ہو تو بے شک آپ اپنی کمیٹس میں یا ہمارے وٹس اپ نمبر پر یا ہمارے جی میل ایڈریس جو ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو سے ہمارے لیکچر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ کو ہماری نوٹیفکیشن ملتی رہی گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ